عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے جنت میں فقط صاحبِ ایمان جائیں گے خطبہِ مسلمانہ کے بعد میں نے جس قرآنِ عظیم کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے اندر رشاد فرماتا ہے کل نفس انزائقت الموت ہر نفس کو ہر جاندار شئے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس چیز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی طاقت کی بنیاد پر اپنی دولت کی بنیاد پر اپنی حکومت کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر سکے کہ اسے موت نہیں آئے گی چاہے وہ محلوں کے اندر اپنی زندگی گزارنے والا ہو چاہے وہ جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہو دنیا کا کوئی بھی انسان ہو چاہے دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہو چاہے دنیا کا سب سے بڑا غریب انسان ہو کوئی انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی اور ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلہ میں نہ کسی مذہب کا اختلاف ہے اور نہ ہی کسی مسلک کا اختلاف ہے ہر مذاہب کے ماننے والی لوگ کہتے ہیں موت انہیں آنی ہے ہر مسالک کے لوگ ماننے والوں کا کہنا یہی ہے کہ موت انہیں ضرور آئے گی موت ایک ایسی چیز ہے جس میں نہ کسی مسلک کا اختلاف ہے اور نہ ہی کسی مسلک کا اختلاف ہے ہر انسان کو موت آنی ہے اور جب انسان کو موت آئے گی اسے قبر کے آغوش کے اندر سونا ہے قبر کے اندر جانا ہے انسان کا جو دوسرا گھر ہے وہ اس کا قبر ہے شاہد نے کہا ہے کہ لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مکاں ہی تو بدل رہا ہوں جب انسان مرتا ہے تو حقیقت میں وہ انسان اپنے مکان کو تبدیل کرتا ہے اپنے مکان کو چینج کرتا ہے ایک مکان سے دوسرے مکان کے اندر جاتا ہے اب دنیا کے اندر جب بھی کبھی انسان اپنے مکان کو بدلتا ہے اپنے مکان کو چینج کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان دوسرے مکان کی تیاری کرتا ہے دنیا کے اندر مجھے اتنا بے وقوف آدمی کوئی بھی نہیں ملا جس نے دوسرے گھر کی تیاری کیے بغیر اس نے پہلے گھر کو چھوڑ دیا ہو انسان جب بھی کسی دوسرے گھر کے اندر جاتا ہے اپنا پہلا گھر جب بھی انسان کبھی چھوڑتا ہے تو سب سے پہلے دوسرے جگہ کی وہ تیاری کر لیتا ہے آپ سفر کرنے والی لوگ ہیں ہم جب سفر کرتے ہیں ہمیں دلی جانا ہو یا ممبئی جانا ہو ہم جب ممبئی کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے ممبئی میں جانے کی ساری سویدھا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم وہاں کی تیاری کرتے ہیں کہ ممبئی میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں کام کہاں کرنا ہے ہمیں رہنا کہاں ہے ہم سب سے پہلے وہاں کی تیاری کرتے ہیں اس لیے کہ جب ہم ممبئی پہنچے تو ہمیں کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دنیا کے اندر جب ہم کسی دوسرے گھر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے دوسرے گھر کی تیاری کرتے ہیں تاکہ اپنا پہلا گھر چھوڑنے کے بعد مجھے دوسرے گھر کے اندر کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے مجھے بتاؤ سب انسان کو پتا ہے ہر انسان جانتا ہے ایک دن اپنے گھر کو چھوڑ کر کے قبر کے آغوش میں سونا ہے مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قبر کی تیاری کر کے رکھی ہے کتنے لوگ ہیں جس میں جن لوگوں نے اس گھر کی تیاری کر لی ہے دنیا کے اندر ہمیں دوسرے مکال میں جانا ہو تو ہم نے سب سے پہلے دوسرے مکان کو تیار کر لیا ہے اس لیے کہ اگر دوسرے مکان کی تیاری کیے بغیر اگر ہم نے پہلے دھر کو چھوڑ دیا تو ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہمیں جب پتا ہے کہ ہمیں قبر کی آغوش میں سونا ہے قبر کے اندر جانا ہے لیکن ہم نے قبر کی تیاری کر کے نہیں رکھی ہے ہم نے قبر کی کوئی تیاری نہیں کی ہے تب جب قبر کے اندر جائیں گے تو کیا ہمیں مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا قبر کے اندر جائیں گے تو ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا وہ قبر کے اندر ہمیں جا کر کہ اپنے آقا کو چہرہ میں دکھانا ہے اپنے آقا کو ہمیں مو دکھانا ہے ہم کونسا مو لے کر کہ قبر کے اندر جائیں گے ہم دنیا کے اندر تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں دنیا کے اندر ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسلام میں داخل ہوئے ہیں نبی کی غلامی کا پٹہ اپنے گلوں کے اندر ہم نے سجایا ہے اور اپنے جلسوں کے اندر یہ نعرہ بھی دیا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے ہم نے اپنے جلسوں کے اندر یہ نعرہ بھی دیا ہے عاشق رسول کا پٹہ اپنے گلوں کے اندر ہم نے پہنا ہے مجھے بتائیے جب ہم قبر کے اندر داخل ہوں گے وہ قبر کی رات جہاں پر قبر کے اندر میرے آقا تشریف لائیں گے اور قبر کے منظر کو شہنشاہ بریلی آلہ حضرت نے کتنے حسین انداز میں پھیچا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاہشن چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی حضرت عدد شریعہ فرماتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتہ آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں آپ کے خاتر بنائے دو جہاں اپنے خاتر جو بنایا آپ ہیں تیری طلعت کو جو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں ہم قبر کے اندر جائیں گے قبر کے اندر آقا کا دیدار ہوگا ہم قبر کے اندر اپنے آقا کو چہرہ دکھائیں گے کون سا چہرہ ہم لے کر کے جائیں گے گناہوں والا چہرہ لے کر کے جائیں گے اور وہ گناہوں والا چہرہ لے کر کے قبر کے اندر گئے پھر ہم اپنے آقا کو کون سا چہرہ دکھائیں گے قبر میں جا کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے نا ہمیں ہم عاشق رسول کا نعرہ جو لگاتے ہیں اس کا ثبوت تو ہمیں قبر کے اندر دینا ہے نا کون سا مو لے کر کے جا کر کے ہم ثبوت دیں گے قبر کے اندر آج ایک ہندوستان میں رہنا ہے چند سالوں کے لیے تو ہمیں ہندوستانی ہونے کے لیے ثبوت دینا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے ہمیں ثبوت دینا پڑتا ہے ہندوستان کے اندر ہندوستان کے سمویدھان کو بنائے ڈاکٹر بھیم راو امیت کر نے جو سمویدان بنایا ہے اس سمویدان کے تحت ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندوستان کے قوانین کو فولو کرنا ہے اور ہندوستان کے قوانین کے مطابق ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندوستانی ہونے کا ہمیں ثبوت دے رہا ہے اور ہر چیز پر آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر صرف مسلمانوں کو ٹارگر کیا جا رہا ہے کبھی تین سو ستر کے نام پر کبھیٹر پر تین ستر کے نام پر کبھی ہجاب کے نام پر آج صرف مسلمانوں کو ٹارگر کیا جا رہا ہے کیا ہندوستان سے محبت کا ثبوت یہی ہوگا کہ ہمیں ہجاب کو چھوڑنا پڑے گا اپنی عبطوں کے چھ جسم کے اوپر سے وہ ہجاب کو ہٹانا پڑے گا یہ ہندوستانی ہونے کا ثبوت ہے ہم سے کیا مانتے ہو ثبوت ہم کیا دے اپنی ہندوستانی ہونے کا ثبوت ہم تو پوری دنیا سے یہی کہتے ہیں کہ ملے گی منصر مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہمیں کا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیں لیکن میں یہاں پر ایک بار عورتوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر برکے کو فیشن بنا لیا گیا ہے آج وہ برکہ نہیں رہ گیا آج وہ برکہ جو ہے وہ فیشن بن چکا ہے آج اتنے دیزائن دار برکے جسم کے اوپر سجائے جاتے ہیں کہ وہ برکہ جسم کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ وہ فیشن کے طور پر پہلے جاتے ہیں ایک بات یاد رکھو اسلام برکے کا لگانے کا نہیں اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے آج دیزائن دار برکہ اس پر اس کا جو مزید جلے پر تیل کا کام کرتا ہے ہو سکتا ہے کوئی میرے فکر سے اتفاق نہ کرے لیکن میں بتا دوں یہ میری فکر نہیں ہے یہ حجدل اسلام امام غزالی کی فکر ہے امام غزالی نے اپنی صدی کے اندر یہ فکروا دیا تھا کہ جس برکے پر ڈیزائن پلی ہو ایسا برکہ پہندہ عورتوں کو جائز نہیں ہے کیونکہ وہ برکہ مردوں کا تلو ہاتا ہے وہ برکہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو جو برکہ مردوں کو دعوتیں نظارہ دے ایسا برکہ پہننا عورتوں کو جائز نہیں ہے کل کے برکہ کا حال یہ تھا اتنا سیمپل اور اتنا سادہ ہوتا تھا کہ پہن کر گزرنے والی کے والے میں خبر تک نہیں ہوتی تھی کہ جو ہے یہ بھولی ہے یا جوان ہے یہ موٹی ہے یا پکلی ہے لیکن آج کل جسم کی پوری ساخھ کا اندازہ ہو جاتا ہے ایسے ایسے مقام پر نگ لگے ہیں ایسے ایسے مقام پر امرائیڈری ہیں ایسے ایسے کلر کے بھرکینے برکے ہیں برکوں کی سلائی ایسی ہے کہ نہ دیکھنے بالا بھی متوجہ ہو جائے نہ فتنے میں گردتار ہونے بالا انسان بھی فتنے میں گردتار ہو جائے قوم کی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ برکے کو فیشن نہ بنائے اسلام برکے کا لگانے کا نہیں اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے آج ہزاروں روپیے کا برکہ پہن کر کے تم اپنی عزت کو محفوظ نہ کر سکے لیکن قربان جاؤ قرون اولہ کی عورتوں پر جن کے پاس ایک چادر وہ بھی ستر پیبند کی ہوا کرتی تھی لیکن غیرت کا حال یہ تھا کہ جب اوڑ کرنے کرتی تھی وہ حوران جنت آسمان سے جھاک جھاک کر کے رشت کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتی تھی یہ غیرت کا حال تھا لیکن آج برکے کو فیشن بنا لیا گیا ہے برکہ ایک فیشن بن چکا ہے یاد رکھنا اسلام برکے کا لگانے کا نہیں اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو ہمارے بچیوں کو چاہیے کہ برکے کو فیشن نہ بنایا جائے اور آپ لوگ بھی سمجھیں کہ برکے کو فیشن کے طور پر نہ دیا جائے برکہ اس بورتوں کے جسم کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے وہ فیشن کے لیے نہیں ہوتا ہے تو ہمیں ہندوستانی ہونے کا ثبوت نہیں دینا ہے اب ہم ہندوستان میں رہنا ہے ہمیں کچھ سالوں کے لیے تو ہندوستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے ہمیں پوری زندگی نبی کا کلمہ پڑھ کر کے ہم اسلام کے اندر رہے ہیں اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے آئے ہیں اب جب قبر کے اندر جائیں گے تو ہمیں اپنے مومن ہونے کا ثبوت بھی تو دینا ہے ہم مسلمان ہیں اس کا ثبوت بھی تو ہمیں دینا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور قبر کے اندر ہمیں اپنے آقا کو چہرہ بھی دکھانا ہے کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے گناہوں والا چہرہ لے کر کے جائیں گے یا بغیر داری والا چہرہ لے کر کے جائیں گے کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے وہ چہرہ جو گناہوں سے بھرا ہوا ہوا یا وہ چہرہ جس چہرے پر داری نہ ہوا آج داری ہم پر گوش بنتی جا رہی ہے اور آپ کو میں حدیث بتا دوں اور آپ کے ذہن کے اندر اگر بیٹھ جائے وہ حدیث تو ہر نوجوان اس مجمع سے یہ وعدہ کر کے جائے اور یہ اہد کر کے جائے کہ وہ اپنے چہرے پر داہی کو ضرور سجائے گا داہی یہ مردوں کی پہچان ہے حدیث پاک میں آتا ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عمر فارض اعظم خود ہیں حضرت سیدنا عمر فارض اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہم سیلون میں جا کر کے نائی کی دکان پہ جا کر کے اپنے چہرے کو ہم جو ہے وہ بگاڑ کر کے آتے ہیں جو داڑی بنا کر کے آتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم داڑی بنا کر کے آئے ہیں وہ داڑی بنا کر کے نہیں آیا ہے وہ داڑی کو بگاڑ کر کے آیا ہے جو انسان چہرے کو بنواتا ہو داڑی کو بنواتا ہو وہ چہرہ بناتا نہیں ہے وہ چہرہ بگاڑتا ہے اور فتاوہ رزویہ شریف کے اندر آلہ حضرت نے فرمایا کہ کتے کا چہرہ نہ بگاڑا جائے کتے کا چہرہ نہ بگاڑا جائے آلہ حضرت نے کتے کے چہرے کو بگاڑنے سے منع کیا ہے لیکن آج اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا مسلمان بھی اپنا چہرہ فخر سے بگاڑتا ہے اور کہتا ہے ہم چہرہ بنا کر گیا آئے ہیں وہ چہرہ بنا ہوا نہیں ہے وہ چہرہ بگڑا ہوا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق عاصم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف فرما تھے صحابہ اکرام کی انجمن لگی ہوئی تھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے اچانک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے اٹھتے ہیں اور مسجد نبی سے باہر تشریف لائے تھوڑی دور آگ چلے گئے اور جب پلٹ کر کے آئے تو حضرت سیدنا فاروق عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کی قریفیت تاریخ ہے حضور کا چہرہ جلال کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا اقتم لال ہو گیا تھا اور فاروق عاصم فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرے پر اتنا جلال میں نے کبھی نہیں دیکھا حضور کے چہرے پر اتنا غصہ میں نے کبھی نہیں دیکھا فاروق عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تمام صحابہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ آگے جا کر پوچھے کہ آخر حضور آپ کے چہرے پر جلال کی وجہ کیا ہے آپ کے چہرے پر یہ جلال کیوں آیا ہے حضرت فاروق عظم نے ہمت کی آگے بڑھے قدموں کو پکڑ لیا عرض کی آفدہ کا امی وعبی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان حضور آپ کے چہرے پر جلال کی وجہ کیا ہے آپ کے چہرے پر اتنا جلال کیوں ہے تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاروق کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ابھی ایک شخص یہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے اپنے داڑھی کو مڑا رکھی تھی اس نے اپنے داڑھی کو چھلا رکھی تھی اور اے عمر فاروق عظم محمد اس چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو یہ حضور کا فرمان حضور نے خود فرمایا محمد اس چہرے کو دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتا جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو اب مجھے بتاؤ اگر حالت جوانی کے اندر ہمیں موت آگئی اور ہم قبر کے اندر گئے ہمارے چہرے پر اگر داڑھی نہ رہی اور قبر میں اگر آقا نے اپنا چہرہ فیر لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا پھر کون ہمارا پرسہان حال ہے پھر قبر کے اندر کون ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے قبر کے اندر کون ہے جو ہماری مدد کرے گا قبر کے اندر ایک ہی سہارہ ہے اور وہ سہارہ حضور کی ذات مبارکہ ہے اگر حضور نے بھی اپنا چہرہ فیر لیا پھر بتاؤ ہم کس کے سہارے رہیں گے ہماری مدد کرنے والا وہاں کون آئے گا لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر رہی ہے آج ہم جوانی کی دہریز پر قدم رکھ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں چلو جوانی ہمیں عیاشی کرنے کے لئے دی گئی ہے عیاشیوں کے اندر گزار دیا جائے باقی جب ضعیف ہو جائیں گے جب بڑے ہو جائیں گے تب جا کر کہ اللہ کی عبادت کر لیں گے یہ جوانی ہمیں عیاشی کرنے کے لئے دی گئی ہے یہ جوانی ہمیں شراب کیٹوں پر گزارنے کے لئے دی گئی ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کیا انسان اس چیز سے بے خبر ہے کہ موت انسان کو کبھی بھی آ سکتی ہے انسان بڑھاپنے کا امتظار کیوں کر رہا ہے انسان یہ کیوں سوچتا ہے کہ ہم بھوڑے ہوں کے تب ہی مریں گے کہ حالت جوانی میں انسان کو موت نہیں آسکتی ہے جوانی میں انسان نہیں مر سکتا ہے تو پھر انسان یہ کیوں سوچ کر کے بہتا ہے جب زہیر کو جائیں گے تب جا کر کہ ہم مسجد کے اندر مسلح بچھائیں گے تب جا کر کہ ہم نمازی بنیں گے میرے ملت کے نوجوانوں بڑھاپے میں جا کر ہم نے عبادت کی تو کیا کیا ہے بڑھاپے میں جا کر جب چوری کرنی کی طاقت نہ رہے تب ہم کونسی عبادت کریں گے بڑھاپے میں جا کر کے جب زنا کی طاقت نہ رہے گی تب ہم کونسی عبادت کریں گے بڑھاپے میں جا کر کے جب عیاشی کی طاقت نہ رہے گی تب جا کر کے ہم کونسا جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کو راضی کر لیں گے کیا بڑھاپے سے بڑھاپے کی عبادت سے اللہ راضی ہوتا ہے بڑھاپے کی عبادت سے کوئی انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے اور ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہاں ہم ضعیف ہو جائیں گے بوڑے ہو جائیں گے اپنے بوڑے ہونے کا انتظار کریں اور اس کے بعد پھر عبادت شروع کریں یاد رکھو اللہ تبارک وطالعہ بڑھاپے کی عبادت تو چھوڑو اللہ تبارک وطالعہ بڑھاپے کو بھی پسند نہیں فرماتا ہے اللہ کے نزدیک بڑھاپا بھی پسند نہیں ہے اللہ کو بڑھاپا ہی نہیں پسند ہے ہم کیوں نے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں ہم کیوں نے ضعیفی کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کو بڑھاپا ہی نہیں پسند ہے اسی لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بارہ بار بھی سفید نہیں ہوئے تھے اور اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضور کو بڑھاپہ ہی نہیں پسند ہے ہم سوتے چلو بڑھاپے میں جائیں گے تو اللہ کی عبادت کر لیں گے یار بڑھاپے میں ہر کوئی اللہ کی عبادت کر لیتا ہے وہ بڑھاپی کے عالم جب چوری کرنے کی طاقت نہ رہے جب زنا کرنے کی طاقت نہ رہے جب ایاشی کرنے کی طاقت نہ رہے جب شراب پینے کی طاقت نہ رہے جب جا کر کے ہم مسجدوں میں مسلح بشاہ کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہے وہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں اور جو انسان جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ کر کے تمام گناہوں سے بچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب وہ دو رکعہ نماز نفل ادا کرتا ہے تو اللہ اسے سو شہیدوں کا سوا بتا فرماتا ہے جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے تو جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں اور جوانی کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے اور جوانی کی توبہ بھی اللہ کو پسند ہے ہم نے نبی کا قلمہ پڑھا ہے قبر میں جا کر کے ہمیں نبی کو سامنے اپنا چھیرہ دکھانا ہے تو دنیا کے اندر اپنا کردار ہم اتنا بہتر کر لیں کہ ہم جب قبر کے اندر جائیں تو ہمیں کسی رسوائی کا سامنہ نہ کرنا پڑے کسی مصیبت کا سامنہ نہ کرنا پڑے